اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مید کتاؤں کہ آپ سب خیاریت و آفیت سے ہوں گے تو بھئی پاکستان برسس اوشیلیا کی سیریز کے اقتطام کے بعد آئی سی سی نے اپنی ونڈر رینکنگ جاری کر دی حارس سویل اور محمد رزوان نے دو تو سنچریاں بنا کر آئی سی سی رینکنگ میں ترقی حاصل کر لی جبکہ کپتان اماد وسیم نے بھی اچھی بیٹنگ باولنگ اور آل روننگ پرفارمنس کے ذریعے آئی سی سی رینکنگ میں ترقی پائی جبکہ بابر آزم سیریز نہ کھیلنے کے بعد دو درجہ تنزلی کے بعد آئی سی سی رینکنگ تبدیل ہوگی تو بھئی یہ سب جاننے کے لئے اس ویڈیو کو شروع سے لے کرنے تک ضرور واش کیجئے اور ویڈیو اچھی لوگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیئے تاکہ مریار اپلوڈ اولی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اس کو بہ آسانی دیکھ سکے تو بھی یہ کپتان اماد وسیم نے ایک سو اکتالیس رنز بنا کر پیٹنگ پوزیشن پر اٹھاسر بھی پوزیشن پر قبضہ کر لیا اگر ان کے بالنگ میں انہوں نے تین وکٹر لے کر سنتیسویں پوزیشن پر قبضہ کر لیا ان کے ساتھ اگر آل روننگ پوزیشن پر دیکھا جائے تو وہ چھٹے نمبر پر آل روننگ پوزیشن پر آگئے ہیں جبکہ حارس سویل اٹھامن پوزیشن پر اور محمد رزوان ایک سو ایکویں پوزیشن پر قبضہ جمع چکے ہیں بابا رازم دو درجہ تنکریپ آ کر تنزلیپ آ کر ساتھویں پوزیشن پر آگئے ہیں اگر بولنگ فریس کی بات کی جائے تو یاستر شاہ باسکویں نمبر پر موجود ہے اسمان کانچنواری بہترین بولنگ کے ساتھ 33 نمبر پر آگئے ہیں جبکہ فہیم اشرف ستاروی پوزیشن پر موجود ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس بوکس میں ضرور کیجئے میں ملتا ہوں آپ کسی نیکس سچی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ